مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بطاریخ اکیس رجب چودہ سو پینٹالیس ہجری بمطابق دو فروری دوہزار چوبیس عیسوی باعنوان واقعہ افق درس و عبرت کے چند پہلو خطیم وزیرت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی تقیراً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں کسی سے مدن مانگتے ہیں کسی سے بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درد و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اکرام پر ہم جو صلاح کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے درو جس طرح اس سے درنے کا حق ہے اور خلوت و سربوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کے حساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ عز و جل مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے درمیان فصل و کمال میں فرق کیا ان میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور بہترین بندے انبیاء اکرام ہیں پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اللہ کے نزدیک عورتوں میں سب سے بہترین اور معزز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواز مطہرات ہیں اور عزواز مطہرات میں سب سے محبوب ام المؤمنین عائش رضی اللہ عنہ ہے اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے کسی سلسلے کا ایک واقعہ سن چھے ہجری میں پیش آیا جس وقت مسلمانوں کے ایک بڑی آجمائش سے دوچار ہونا پڑا اور اس کو تھا قیامت پوری امت کے لئے آجمائش کا ذریعہ بنایا واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزواز بن المستلق سے واپس آتے ہوئے جب مدینہ سے قریب پہنچے اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی شریکہ خیات آئیشہ بھی تھی آپ نے رات کو کوچھ کرنے کے اعلان کیا عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لئے نکلیں اور نشکر کی جگہ سے تھوڑی دور نکل گئیں پھر آپ اپنی سواری کے پاس آئیں تو اپنا ہار گم پائیں تو دوبارہ اس کی جگہ اس کی تلاس میں نکل گئیں جہاں اس کو کھوئی تھی اسی درمیان لوگوں نے ان کے کجاوہ کو اٹھایا اور وہاں سے کوچھ کر گئے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی دبلی پتلی اور ہلکی تھی کہ انہیں کجاوہ کے خالی ہونے کا احساس تک نہیں ہوا کجاوہ ایک سوار ہونے کی چیز ہے جو اوٹ کے اوپر عورت کے لئے رکھی جاتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں ایک کم سن لڑکی تھی زہوی فرماتے ہیں ان کے عمر اس وقت پارہ سال تھی پھر لشکر آگے بڑھ جانے کے بعد انہیں ہار ملا وہ اپنی جگہ ہی رکھی رہی تاکہ جب لوگ ان کو تلاش کریں اور نہ پائیں تو پھر انہیں لینے کے لئے اسی جگہ اپس آئیں اسی درمیان ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی صحابی رسول صفحون بن معطل رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سونے والے انسان تھے وہ بھی لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے جب صبح ہوئی تو لشکر کی جگہ پر آئے تو ایک سوتے ہوئے انسان کی پرچھائی دیکھی تو اس کے پاس آئے تو دیکھا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے انہیں حجاب کے نجول سے پہلے دیکھا تھا انہوں نے اپنے چہرے کو ان سے فیر لیا اور انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پر آ جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئیں فرماتی ہیں میں نے اپنے دو پٹے سے چہرے کو ڈھاپا انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی معنی ان کی زبان سے کوئی جملہ سنا سوائے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کے ابن الازیر فرماتے ہیں صفوان ایک بہادر مہترین اور نیک انسان تھے انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوار ہو گئی پھر ان کو سوار کر کے وہ اونٹنی کو ہاپتے ہوئے چل پڑے یہاں تک کہ دو پھر کے وقت لشکر سے جاملے شیخ الاسلام ابن تینیہ فرماتے ہیں ان کا ان کے ساتھ سفر کرنا اس سے بہتر تھا تو وہیں کمپلی رہتی جب منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ لشکر سے پیچھے رہ گئی ہے تو اس نے طہارت و پاکستگی کے پیکر خان وعدہ نبوت پر الزام طرح سے شروع کر دی پھر وہ مدینہ آیا اور پاک دامن شریفہ خاتون کی عزت و عبرو کے تعلق سے جھوٹ فیلانا شروع کر دیا اور ہر محفل میں افوا فیلاتا رہا لیکن عام اہل ایمان کا معقولہ تھا سبحانکہ اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے کیونکہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں شکر شبہ کی کوئی بھی چیز نہیں تھی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک کم سن عورت تھی جو اپنے ساتھیوں سے خوچ کی تھی ایک صحابی رسول نے ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے انہیں ان تمام لشکر کے پاس لے آیا عائشہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچی تو بیمار پڑ گئی اور تقریباً ایک ماہ تا گھر میں پڑی رہی انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کیا افوا فیلائی جا رہی ہے البتہ بیماری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو محبت و پیار ملتا تھا وہ اس بار نہیں مل رہا تھا تو کہتی ہیں میرے اس تکلیف کے وقت جو چیز مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بطف و کرم کو محسوس نہیں کر رہی تھی جو اس سے پہلے بیماری کے وقت محسوس کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اس صرف سلام کرتے پھر ان کے قریب جو بائکے ہوتے ان سے کہتے ہیں یہ کیسی ہیں جب وہ بیماری سے شفایاب ہوئیں تو ام مستح رضی اللہ عنہ نے اہلِ اف کی طرف سے لگائے گئے الزام کے بارے بتایا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو میری بیماری مزید بڑھ گئی جب اللہ کے رسول کے پاس آیت فرمایا کیا آپ مجھے اپنے والدین کی زیارت کی اجازت دیتے ہیں کہتی ہیں میں اس وقت اس خبر کی تزدیک ان سے کرنا چاہتی تھی تو اللہ کے رسول نے اجازت دیتی میں اپنے والدین کے پاس آئی اور اپنے والدہ سے کہا اے میری ماں لوگ میرے تعلق سے کیا گفتدو کرنے ہیں تو انہوں نے لوگوں کی گفتدو کے بارے بتایا تو اپنی عفت و قسمت پر اس حملہ کو سن کر آئیت اللہ تعالیٰ پر مسئیبت کا پہار ٹوٹ پڑا کیونکہ ایک عورت دین کے بعد سب سے قیم کی شئی جس کی وہ مالک ہوتی ہے اس کے عزت و عبرو ہی ہے یہ اس کا شرف و کمال جمال ہے کہتی ہیں میں دو رات اور ایک دن مسلسل روتی رہی میری آنکھوں سے آنس و مسلسل جاری تھے مجھے نین بلکل بھی نہیں آتی تھی میرے والدین کی گمان ہو چکا تھا یہ رونے کی وجہ سے میرا کلیجہ کہیں شک نہ ہو جائے اس عظیم افترہ اور بہتان کی وجہ سے مومن عورتیں بھی رونے لگیں آئیشہ فرماتی ہے میرے پاس میرے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی اسی درمیانی کنسار کی عورت اندر آنے کی اجازت طلب کی میں نے انہیں اجازت کی وہ میرے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی رونے لگیں جہاں تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ انتہائی غمگین اور خاموش تھے عفق سے متعلق کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی ایک مہینہ سے وہ یہ نازل نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی اور بڑھ گئی تھی اس معاملے میں آپ پر کوئی وحیبی نازل نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے علی بن عبی طالب اور عصبہ بن سعید کو بلا بھیجا کیونکہ وہ دونوں آپ کے اہل خانہ کو زیادہ بہتر جانتے تھے تاکہ ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے جدائی کے بارے مشہولہ طلب کریں آپ نے عائشہ کے پاس موجود ایک لونڈی سے پوچھتے ہوئے کہا اے بریرہ کیا تم نے کبھی ان میں کوئی چیز حابل شک دیکھی ہے اور ام المؤمنین زیر اللہ عنہ سے بھی پوچھا تم نے ان کے بارے کیا جانا اور کیا دیکھا تو ان میں سے کسی نے بھی کوئی آئے حضرت عائشہ پر نہیں لگایا پھر عائشہ کے پاس آئے اس وقت ان کے والدین بھی وہاں تھے آپ نے سلام کیا پھر بیٹھ گئے وہ سوچ رہی تھی کہ آپ اہلِ افعے جھوٹے ہونے کی کچھ کبھی سرانے کے لئے تشریف لائے ہیں پھر فرمایا اممہ باعات اے عائشہ تمہارے سلسلے میں اس طرح کی بات مستق پہنچی ہے اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ رب العالمین تم میری بے گناہ ثابت کر دے گا اور اگر تم نے کسی گناہ کا اتقاب کیا ہے تو اللہ سے استغفار کرو توبہ کرو کیونکہ بندہ جب کسی گناہ کا اعتراب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی تو میرے آنسوں رک گئے کیا تک کہ اس کے بعد آنسوں گئے خطرہ بھی میں نے نحسوس نہیں کیا جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو اپنے والد کے پاس گئی تاکہ وہ ان کی مدد کریں سرانچہ انہوں نے کہا آپ میری طرف سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں پھر اپنے والدہ کی شفقت کو گوھار لگائی اور کہا میری طرف سے اللہ کی رسول کو جواب دیں تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے بھی کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ آسمان والے سے امید لگائی اور اپنا معاملہ اس کے سکرد کر دیا اور پھر لوگوں سے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات اتنی بار سنی ہے وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور اس کو سچ ماننے لگے ہیں اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں اور اگر میں اس کا اعتراف کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری اس بات کی تصدیق کر بیٹھیں گی بے شک اللہ کی قسم بھر اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اس سے بہتر کوئی بات نہیں پاتا جو یusuf علیہ السلام کے والد کی زبان سے جاری ہوں اب تو میرے لئے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے کہتی ہے پھر میں لوٹ کا اپنے بشتر پر میٹ گئی اور چونکہ حضرت عائشہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والی اور اپنی عفت و عصبت کا خیال اکنے والی تھی اس لئے ان کو یقین تھا کہ اللہ عز و جل ضرور ان کی بے گناہی کو ثابت کرے گا اللہ کے ساتھ ان کا اتنے ذن قائم رہا سرماتی ہے اللہ کے قسم میں جانتی ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور بے شک میری بے گناہی کی وجہ سے اللہ میری براہ تابد کرے گا سرانچہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے گمان کے ساتھ تھا فرماتی ہے اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہی تشریف فرماتے گھر والوں میں سے کوئی باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی والی تیجد ختم ہوئی بار صلی اللہ علیہ وسلم اسکرانے لگے سب سے پہلی بات جو آپ کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ آئیشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تجھے بری کر دیا ہے ان کی تاعت الہی کی بدولت اللہ نے ان کی حفاظت کی ان کی نصرت و مدد کی اور ان کی عفت و پاک داملی کے تذکرے کو دوام اور ہمیش بھی عطا فرما دی دیرتے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں تلاوت کی جانے والی وقت نازل ہوگی میں اپنے آپ کی اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے میں کلام نازل کر کے اسے پڑھی جانے والی وقت کا ایک حصہ بنا دے گا سنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اپنے پیغمبر اور ان کے اہلِ بیعت کے مقام و مرتبے کو واضح کر دیا اور ان کے عزت و کرامت کو کھول کر بیان کر دیا بجاتے خود ان کا دفاقیہ اور امت کے لیے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اہلِ بیعت کا کتنا خیال رکھتا ہے اور ان کے معاملات کو کتنی حمیت دیتا ہے اور دوسری جانب رئیس المنافقین عبداللہ بن عبیدن سلول کو بڑے عذاب کی دھمکی دی جس میں اس دھوٹ کو فیلائیا تھا اور اس فیلانے میں بنیادی کردار داکیا تھے مسلمانوں رسول اللہ تعالیٰ کی معزز بی بی کے بارے میں جو باتیں بنائیں گئیں وہ اللہ تعالیٰ کیا بہت بڑی اور خطرناک ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ انشاءد فرمایا اور تم اسے معاملی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے رسول بہت بڑی تھی عہدِ نبوت میں نفاق صرف نبوت و رسالہ سے متعلق تھا جیسا کہ ابن قیم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی عذیت و تکلیف کا حدف تھی یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تا قیامت آپ کی تمام امت کے لیے ایک آزمائش اور امتحان ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کچھ لوگوں کو عفت و بلندی عطا کرے اور اسی کے ذریعے کچھ دوسرے لوگوں کو جلیل اور رسوا کرے سخت اور کٹھن حالات کے بعد کشیدگی اور کشحالی آیا کرتی ہے ایک مومن آج میں اسے حیر و برکت سمیٹتا ہے جیسا کہ شاد باری تعالیٰ ہے اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی آخر کار ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآنی آیات نازل فرما دی جو تا قیامت علاوات کی جاتی رہیں گی اور عائشہ اپنے فضائل کے ذریعے تمام عورتوں سے بلند و برتر ہو گئیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءد فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سریعت کی فضیلت باقی خانوں پر ہے مقاری و مسلم اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وافر جہانت و ذکاوت بے مثال قوت عفض اور وسیع علم سے نوازہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روایات کی تعداد خلف عاشدین کی تمام تعداد سے بھی زیادہ بنتی ہے بلکہ پوری شریعت کے ایک چوتھا عفضے کی روایات انہی سے مربی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ خلف عاشدین نے روایات کا سمع بہت کم کیا ہے بلکہ وہ امت کے دوستے امور و مسکول ہونے اور جلد وفات پا جانے کے سبب زیادہ روایات بیان نہیں کر سکے انہیں کثیر فرماتے ہیں قوت حفظ علم و فضل فسحت و بلاغت اور عقل و دانش کے لحاظ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لذیر اہلی امتوں میں بھی نہیں لگی علم و حکمت میں اپنی جنس کی تمام عورتوں پر خائد تھی وفق میں سم و فراست اور عشار یاد کرنے کی نعمت سے بہر عورتیں اور علم میں شریعت کی خزینہ تھی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی پر ان سے محبت کرنے کے واجب قرار دیا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی کیا تو اسے پسند نہیں کرتی جسے میں پسند کرتا ہوں کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو پھر اس عائشہ سے محبت کرو بخاری مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ان کی باری کے دن ان کے سینے اور حلق کے درمیان ہوئی اور وہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں شریعت کے حیات تھی اور آخرت میں بھی رہیں گی تو کیا اس سے زیادہ کوئی قابل فخر بات ہو سکتی ہے عوض باللہ احمد شیطان الرجیم اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا عجب دوبارہ دیں گے دوبار دیں گے اور ہم نے اس کے لئے باعزت رسط قیار کر رکھا ہے اللہ میرے اور آپ کے لئے پرانے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کے جو موائز حسانہ ہے ان سے ہمیں فیدہ پہنچائے اللہ سے قرآن کی مغفرت طلب کیجئے ابخشنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اس کے حسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور رنامات پر بے اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں تو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آل اور آپ کے صحبہ کرام پر مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے واقعہ اس کے بعد کئی نصیحتیں فرمائی ہیں جو در حقیقت عزت و عبرو کی افادت کے اصول و ضوابط ہیں جیسا کہ شاہ جباری تعالیٰ ہے اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو دوبارہ کبھی اسے غلطی نہ کرنا ان اصول و ضوابط میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اور پاک دامل لوگوں کی بابت ہمیں شاہ حسن زند اپنا چاہیے جیسا کہ شاہ جباری ہے کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ سریع بہتان ہے اگر دل و دماغ میں کوئی وسوسہ بدگمانی یا خیال فس بیٹھ جائے تو جبان سے اظہار نہ کرے جیسا کہ شاہ جباری تعالیٰ ہے اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ علام کریں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے مطالق زینب انتے جہز سے سوال کیا تو انہوں نے انہیں ان کی تقویہ ورہ کے ذریع بچا لیا سنانچو کہنے لگیں تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ خلفائی راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاب کے ساتھ خیصلے کی بلکہ تمام صحبہ اکرام سے راضی ہو جا اور اپنے جد و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلب آتا فرما شرق اور مشکو کو ضریعت فرما دشمنانے دین کو تحس نیز کر دے اے اللہ اس قلق کو اور تمام اسلامی ممالک و امن و امان و خوشحالی کا دہورہ بنا دے اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی آہد کو اپنے پسندیجہ امور کی توفیق دے انہیں نیکی و تقویٰ کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اے سارے جہانوں کو فلنہار تو مسلمانوں کے تمام مرانوں کو قرآن پر عمل کر لے اور صریعت کو نافذ کرنے کی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور عذاب جہنے سے اجات دے اے ہمارے رب ہم نے اپنے لفظ بڑا ظلم کیا ہے اور اگر ہماری مقرد نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کو مالی تعاون دینے کا حکومی دیتا ہے اور بھلائی کے کاموں ناشائز تارکہ تو عرص المتحد سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیت کر رہا ہے تاکہ تمہیں نصیت حصیح کرو اور اللہ کے ذکر سب سے بڑا ہے